اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید خریت سے ہوں گے آج نئی ویڈیو میں لے کریں ہوں ایم سی بی بریکر کے بارے میں ایک سرکٹ بریکر کے بارے میں اس کے ڈیٹیل میں آج ریو کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کام کرتا ہے مرکنگ پرنسیپل اس کا کمپلیٹ میں ایکسپلین کروں گا آپ کے سامنے سب سے پہلے تو ایم سی بی جو ایم سی بی ہے اس سے بنتا کہا ہے یہ آپ کو میں بتا دوں ایمینیچر کے سرکٹ بریکر ہوتا ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے کسی بھی گھر میں یا انڈسٹریزوئی ایرہ میں آپ نے سیفٹی پروٹیکشن کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ اوورل کرنٹ یا شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ ٹرپ ہو جائے تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو آپ کو میں آج ڈیٹیل میں اس کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے آپ لوگوں میں سامنے میں نے ایک یہ ایم سی بھی پہلے کھول کے رکھا ہوا ہے تو اس کی کمپلیٹ میں آپ لوگوں کو ابھی کنسٹرکشن جو ہے اور اس کا ورکنگ پرنسپل ہے وہ سمجھاؤں گا پہلے تو یہ دو اس پہ کام کرتا ہے دو پوزیشنز پہ کام کرتا ہے ایک شورٹ سرکٹ پہ کام کرتا ہے اور ایک اوور کرنٹ پہ شورٹ سرکٹ پہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اوور کرنٹ پہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اب اس کے دو contact point ہیں یہاں سے آپ power in کرتے ہیں اور یہاں سے آپ power out کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب میں یہاں سے power in کروں گا وہ اس coil کے through اس coil کے through ہوتی ہوئی اس by metallic کے پتری کے through out ہو جائے گی اس میں ایک by metallic use ہو رہی ہے اور ایک یہ coil use ہو رہی ہے جو دو main چیزیں اس میں use ہو رہے ہیں اب by metallic کس ٹائم کام کرتی ہے اب کوئی بھی بریکر ہے وہ ایک ریٹنگ پر ڈیزائن ہوتا ہے جیسے یہ میرے پاس ایک بریکر پڑا ہے یہ سیکسٹین امپیر کا بریکر ہے سولہ امپیر کا بریکر ہے تو اس میں جب سولہ امپیر تک ہی یہ بائی مٹیلک پتری جو ہے بائی مٹیلک سٹرپ جو ڈیزائن ہوئی ہے یہ سولہ امپیر تک ڈیزائن ہوئی ہے جیسے ہی اس سے زیادہ امپیر گزتیں گے تو یہ ہیٹ اپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور ایک دو امپیر تین امپیر زیادہ گزرنے کے بعد یہ ٹرپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کا بریکر ٹرپ ہو جائے گا ایک تو یہ فنکشن ہوگا اس کا دوسرا کیا ہے کہ یہ جو کوائل ہے اس کے اندر آپ کو یہ سٹرپ نظر آ رہی ہی ہوگی میرے پاس ایک یہ میں ذرا اس کو اور آسان کر دیتا ہوں آپ سمجھیں یہ ایک اور کوائل پڑی ہے میرے پاس اس کے اندر یہ آپ کو نوب نظر آ رہی ہوگی یہ والی نوب یہ پلنجر ٹائپ اس کے اندر نوب ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح شارٹ سرکٹ کرنٹ گزرتا ہے شارٹ سرکٹ کرنٹ گزرتا ہے تو اس ٹائم اس کوائل کے اندر میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہونے کی وجہ سے اس میں میگنیٹ پیدا ہوتا ہے میگنیٹ پیدا ہونے کی وجہ سے یہ کوائل جو ہے اس کے اندر یہ جو پین ہوتی ہے یہ باہر کی طرف پش کرتی ہے بریکرز کو جو بائی متیلک سٹرپ ہوتی ہے اس کو پش کرتی اور یہ فوراں سے ٹرپ ہو جاتا ہے تو شورٹ سرکٹ پہ آپ کی یہ والی کوائل کام کرتی ہے اور اگر امپیر تھوڑے بہت زیادہ ہو رہے ہوں تو یہ بائی متیلک پتری جو ہے بائی متیلک سٹرپ جو ہے یہ ہیٹ اپ ہوتی ہے اور شدہ ہو جاتی ہے اب یہ جو اس کا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہ بیسیکلی ہوتا ہے جب آرک اس کو کہتے ہیں آرک سپلیٹر اب جیسے ہی ان کے درمیان میں آپس میں اس کو بولتے ہیں آرک سپلیٹر اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سٹرپ جو ہے بائی متیلک یہ اس کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے تو ایک سپارک پیدا ہو یہ جب اس کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے تو ایک سپارک پیدا ہو رہا تھا بائی متیلک سٹرپ جب دوسری سٹرپ کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے تو ایک سپارک پیدا ہو رہا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے وہ اس سپارک کو اس سپارک کو پھیلانے کے لیے اس سپارک کو ختم کرنے کے لیے جو سپارک پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس سپارک کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بریکر کے اندر یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے جس کو آرک سپلیٹر کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ آرک کو ڈوائیڈ کر دیتی ہے جو اس کے اندر سپارک پیدا ہوتا ہے جو شولہ پیدا ہوتا ہے اس کو ڈوائٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بریکر کی لائف بڑھ جاتی ہے اور زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا لیکن ایک اور چیز جو ٹائم گزرنے کے ساتھ 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 اگر کوئی بریکر سوچنگ زیادہ کرتا ہے آن اور آف زیادہ ہوتا ہے تو اس کے یہ والے جو دونوں پوائنٹ ہیں ان پہ کاربن آنے شروع جاتی ہے کاربن اصل میں ہوتی انسولیٹر ہے جس وجہ سے آستہ آستہ آپ کا سرکٹ بریکر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس میں آپشن نہیں ہوتی کہ آپ بریکر اوپن کر کے اس کو کلین کر لیں تو اگر آپ کا بریکر اس طرح کا ایشو کر رہا ہو تو اس کو ریپلیس کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو سمجھ آئے اور اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ کمنٹ سیکشن آپ پوچھ سکتے ہیں کارنلی چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ جزاکاللہ